فرنس آج میں آپ کو پرسلین کے بارے میں بتاؤں گی یہ ایک سمر فلاور پرانٹس ہوتا ہے اور یہ گرمیوں میں اور پرسات میں بہت اچھی بڈومنگ کرتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ فول کیسے آپ پاسکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو اس کے بلکل مت کرئے گا اس سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کٹنگ سے کیسے لگا جاتا ہے کٹنگ آپ کو کئی سے اگر مل جاتی ہے تو آپ اسے سوائل میں ایسے ہی لگا دیں یہ بہت جدلی گروہ کر جاتا ہے چار پاس دنوں میں ہی اس میں روش نکلنی شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے آپ اچھا سا سوائل مکچر بنا لیجئے اس کے لئے ایک حصہ مٹی لے لیجئے ایک حصہ خاد لے لیجئے اور ایک حصہ سین کا لے لیجئے اور ہاں دھیان رکھئے گا اس کو زیادہ بڑے پورٹ میں نہیں لگانا ہے جتنے چھوٹے پلانٹر میں لگائیں گے اتنے میں بھی بہت اچھے سے یہ چلتا ہے زیادہ بڑے پورٹ میں اس کو نہ لگائیں چھوٹے چھوٹے پورٹ میں بہت اچھی بلومنگ کرتا ہے آپ کے پاس تو ویسٹ میٹریل ہو جیسے کی بوٹلز وغیرہ ہے اس میں بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں اس میں بہت اچھے سے یہ گروہ کر جاتا ہے اسی ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں آپ اس کی کٹنگ کو لگا سکتے ہیں پوری گرمی بھر اور پوری برسات بھر یہ بہت اچھی بلومنگ کرتا ہے اس کو لگانے کے بعد اس کو کس دن سیڈ میں رکھیں اس کی روٹس جب گروہ ہو جائے تب آپ اسے فول سن لائٹ میں رکھیں پانی اس کو کم دینا ہے لیکن اس کے پورٹ میں نمی بنائے رکھنی ہے یہ پورٹ لاکہ ہے اس کو بھی پرس لین کی طرح ہی گروہ کیا جاتا ہے کیئر ٹپس بھی ملکل سیم ہی ہوتے ہیں جیسے اس کے ہوتے ہیں بیسے ہی اس کی بھی کیئر کریں گے تو اس میں بہت زیادہ بلومنگ آپ کروا سکتے ہیں پرس لین کو آپ ہمیسا فول سن لائٹ میں رکھیں کیونکہ فول سن لائٹ میں جتنا زیادہ رہتا ہے اتنی اچھی بلومنگ ہوتی ہے اس میں بتاتی ہوں اس کو کون سائزہ فرٹیلائجر دینا ہے جس سے بہت اچھی بلومنگ ہوتی ہے یہ ہے آرنین پیل فرٹیلائجر جی ہاں پیلز کو آپ اکٹا کریے اور دو دنوں تک بھی کو کر رکھی تیسے دن اپنی پرس لین میں اور اپنی پورٹ لاکہ میں اس کو آپ دے سکتے ہیں یہ فرٹیلائجر بلومنگ کے لئے بہت اچھا رہتا ہے دوسرا فرٹیلائجر ہے چائی کی پتی چائی کی پتی فریس ہونی چاہیے آپ ایک ایک چمچ چائی کی پتی پاس لینے اور پورٹ لاکہ کے پورٹ میں ڈال لینے پھر دیکھیں کتنی اچھی بلومنگ ہوتی ہے تیسرا فرٹیلائجر ہے اوڈیس یہ ہوتی ہے راک جو اوپلی کی راک ہوتی ہے اس کو آپ ڈال سکتے ہیں اس کو بھی آپ ایک ایک چمچ ڈالیے اس سے بہت اچھی بلومنگ ہوتی ہے تینوں ہی فرٹیلائجر فری کے ہوتے ہیں آپ ان تینوں کا یوج ان پودوں میں کر سکتے ہیں بہت اچھی بلومنگ ہوتی ہے اور اونین پیل فرٹیلائجر کا یوج تو آپ سب طریقے کے پودوں میں کر سکتے ہیں بلومنگ کے لئے اگر آپ کے پرسلین کے پودے میں پھول نہیں آ رہے ہیں تو ٹاپ ٹاپ پر تھوڑا سا اس کو کٹ کر دیجئے اس کے بعد جو نئی برانچز نکلیں گی اس میں پھول آنے شروع ہو جائیں گے اور جو میں نے فیشلائجرز بتائیں ہیں ان کا بھی یوش کرتے رہیے گا تو اصلا کرتی ہوں جانکاری پسند آئی ہوگی تو پھر کہہ دیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب بائی فرینڈ